عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تائناتی کو متنازے بنانا ہے عمران خان کی آخری مایوس کن کوشش ہے کہ اداروں کو آئینی کردار ادا کرنے سے روکیں خان صاحب یہ فیصلہ ہونے دیں اسی ہفتے یہ فیصلہ ہونے دیں وزیر خارجہ بلاول بچو زرداری کے تحریک انصاف کے چیرمن پر بار کا خان صاحب کا مقصد غیر جمہوری کھیل کھیلنا ہے عمران خان صرف اپنا سوچتے ہیں اس کا نقصان صرف خان کو نہیں پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا عمران خان اپنی سیاست کو تائناتی سے لنک کروا رہے ہیں آرمی چیف کی تائناتی وزیر آزم کا اختیار ہے وزیر آزم جو بھی آرمی چیف تائنات کریں گے ہم ساتھ ہوں گے سادر نے اگر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا عمران خان کا 26 نومبر کو پندی پہنچنے کا اعلان لانگ مارچ کے شرقہ سے کہا کہ یہ تحریک اب روکنے والی نہیں وہ 26 کو اگلے لاحیہ ایول کا اعلان کریں گے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پر حکومت گرانے کا بیانیاں بدل دیا کہا چلے مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتی تھی نا جانتے تو تھے نا ان کا ماضی ان کی چوری کی ساری پائلے تو پڑی ہیں ایجنسیز کے پاس عمران خان نے کہا وہ تین سال وزیراعظم رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ساری تفصیلات ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا بیرونی سازش کامیاب وہ ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی 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 ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لاعمل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی اسلام آباد یا پنڈی پہنچنا پنڈی تھا عمران خان نے اسلام آباد کی کال دے دی پیچھے سے کسی نے آواز لگائی پنڈی پنڈی عمران خان نے اپنی تحریک کی کہا پنڈی پہنچنے کے بعد وہ انہیں وہاں ملیں گے تحریک اس کے بعد بھی چلتی رہے گی دھرنے کا ذکر نہیں کیا عمران خان صاحب آپ کا کھیل ختم وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل کہا عمران خان کی سیاست سازش اور تماشا ختم 26 نومبر کی تاریخ تماشا ختم ہونے کی تاریخ ہے عمران خان نے قومی مفادات سے کھیل کھیلا خارجہ پولیسی تباہ کی پی ٹی آئے کارکون اسلامباد میں املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مالی زمانت لی جائے مطلوبہ زمانت مل جائے تو کنٹینرز بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اعتجاد شرائط کے مطابق ہوا تو سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں آئی جی اسلامباد نے مشروط پیشکش کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ائرپورٹ تک جانے والے راستوں پر وفاقی ایجنسیز کو اختیار دیا جائے پی ٹی آئے پچیس مائی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف وزی کر چکی ہے علی امین گنڈاپور اور دیگر پی ٹی آئے رانوماوں کے اشتیال انگیز بیانات سامنے ہیں پی ٹی آئے کے ایک رانوما نے وزیر داخلہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے فیصل وارڈا کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اجتماع قانونی حکومت ختم کرانے کے لیے نہیں ہو سکتا اجتماع کی اجازت جمہوری حق کے طور پر دی جاتی ہے لانگ مارچ کے لیے پنجاب سے بلائے گئے پولیس اہلکاروں نے پراہم کردہ کھانے کے میار پر اعتراض اٹھا دیا تنزیہ نعرے لگا دیئے کہ انہیں صبح شام دال کھرائی جا رہی ہے کھانے کا میار بھی ناخص ہے دال بھی کیڑو والی ہے سی سی پی اور راولپنڈی نے سامنے آئی ویڈیو پر انکوائری ریپورٹ طلب کر لی کہا متعلقہ افسران کھانا تقسیم کرنے سے پہلے خود چیک کریں ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ سینئر افسران خود کھانے کی تیاری اور میار کو چیک کر رہے ہیں پاکستان کو نہ ڈیفولٹ کا خطرہ ہے نہ بیرونی ادائیگیوں کی مشکلات کا سامنا ہے وزیر خزانہ اس آخدار نے تمام افراہوں کو مسترد کر دیا کہا کردی دیفولٹ اور فیول شارٹیج کی باتیں سیاسی بیانات سے زیادہ کچھ نہیں معیشت پر غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کے ساتھ نائنصافی ہے پاکستان نے ادائیگیوں میں آج تک دیفولٹ نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گا تمام بیرونی ادائیگیاں بخت پر کی جائیں گی سکوک بانڈس کی ایک ارب ڈالرز کی ادائیگی پانچ دسمبر کو کی جائے گی کردی دیفولٹ کا خدشہ گراف پر پانچ سے بڑھا کر پشتر فیصد دکھانے والوں سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کرنٹ اکاؤن خسارہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس پر کام ہو رہا ہے ستمبر کا کرنٹ اکاؤن خسارہ اکتیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر تھا اکتوبر کا کرنٹ اکاؤن خسارہ تقریباً چالیس کروڑ ڈالر رہے گا سال کے آخر میں کرنٹ اکاؤن خسارہ بارہ ارب ڈالر سے کام سات ارب ڈالرز رہے گا انہوں نے کہا کہ ملک میں ضرورت کے مطابق ایندھن کے زخائر موجود ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجواقم مختلف میریکل کور کی تنصیبات کال ودائی دورہ سرجن جنرل آف پاکستان آرمی لیفٹنین جنرل نگار جوہر بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بینل اقوامی طریقوں کے مطابق طبید ایک بھال کی منصوبہ بندی سے متعلق بریف کیا گیا آرمی چیف نے سی ایم اے ٹرابل پنڈی کا دھورہ بھی کیا کورنن جنرل ساہر شمشاد نرزہ نے آرمی چیف کا استقبال کیا کمانڈن سی ایم ایچ کی جدید ترین صحت کی سہورتوں کے بارے میں بریفنگ آرمی چیف نے کہا فوجی جوانوں ان کے اہل خانہ کے لیے میاری صحت کی فرہمی بنیادی خاصیت ہے عمران خان کا لانگ مانش توشہ خانہ کی دلدل میں دھس چکا وفاقی وزیر ساد رفیق قدعوہ کا توشہ خانہ کی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے کئی تحائی فونے فونے خرید کر بیچے گئے متعدد تحائی بغیر اندراج غائف کیے گئے عمران خان نے گھڑیاں بیچنے میں ہیٹرک کر لی ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انام میمن کتنز کہا عمران خان نے توشہ خانہ سے قیمتی تحفے سستے خریدے وہی تحفے مہنگے داموں بیچ کر قوم اور انکم ٹیکس مہک میں سے جھوٹ بولا عمران خان کی دو اور گھڑیاں بیچنے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں نومبر دوہزار اٹھارہ میں یہ دونوں گھڑیاں بھی کیش میں بیچی گئیں اور اسی دن توشہ خانہ کو کیش میں ادائیگی کی گئی توشہ خانہ میں عمران خان نے جو دستاویز جمع کروائی ہیں ان میں ایک بار پھر ہاتھ سے لکھی ہوئی اسلامباد کی اسی چھوٹی سی دکان کی رسید دکھائی گئی عمران خان نے ایک گھڑی کی قیمت توشہ خانہ سے 38 لاکھ روپے لگوائی اور اسی دن 52 لاکھ روپے کیش میں بیچی دوسری گھڑی کی مالیت 15 لاکھ روپے لگوائی اور اسی دن 18 لاکھ روپے کیش میں بیچی یعنی عمران خان نے مارکٹ میں 70 لاکھ روپے کی دو گھڑیاں بیچی دونوں گھڑیوں کے عوض صرف 10 لاکھ 48 ہزار روپے قومی خزانے میں جمع کر آئے اور باقی 69 لاکھ روپے جیب میں رکھ لئے جیو نیوز کے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں مزید حقائق سامنے آگئے پشاور میں ڈکیتوں اور بھتہ خوروں کا راج موبائل اور کار چھیننے والے جرائم پیشہ ناصر سرگرم قتل چوری ڈکیتی اغوا سمیت دیگر جرائم میں ریکارڈ اضافہ شہر میں روان سالب تک 390 افراد قتل ہو چکے ڈکیتی کی 282 اور چوری کی 248 وارداتے ریپورٹ چوری ہونے والے 70 فیصد گاڑیاں منشیت کی سمگلنگ باقی دہشتگردی اور ڈکیتی میں استعمال ہو رہی ہیں سی سی پیو محمد اجاز خان کا کہنا ہے کہ نظام انصاف کی کمزوری سے جرائم پیشہ افراد جلد رہا ہو جاتے ہیں جان و مال کی ادم تحفظ کے خوف میں مبتلا پشاور کے شہریوں کا پرسان حال کون؟ اسی چھو اس نے مجھے اسی دن کہا کہ بھئی آپ کے گاڑی تین دن میں آپ کو مل جائے گا مگر آج میرا تقریباً ایک مہینہ اور چھ دن ہو گیا مجھے گاڑی نہیں ملا پشاور میں ڈکیتی اور رازنی کی وارداتوں سے شہری پریشان شریف آباد کے رہائشی نور محمد سے ڈاکو نے اس کی کل جمع پونجی اور اس کے روزگار کا باہت سہارا اس کی ٹیکسی چھین لی گاڑی سے بحروم نور محمد ایک ماہ سے بے روزگار اور بے یاروں مددگار ہے ایک نور محمد ہی نہیں شہر میں سیکھنوں شہری رازنی کی وارداتوں کا شکار ہو چکے مختلف وارداتوں میں پیتی سے زائد چہری زخمی بھی ہوئے کراچی کے علاقے لانجی میں سات سال کی بچی کا زیادتی کے بعد قاتل مقتول بچی کے والد کے ساتھ ادم تعاون پر قائد آباد تھانے کے ہیڈ مہرر ڈیوٹی افسر سمیت تین اہلکار معتل محکمہ جاتی کا روائی کا آغاز پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقے سے سی 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 وی ویڈیوز تلاش کی جا رہی ہیں بچی کی پھپی کے گھر اور جہاں سے اس کی لاش ملی ہے وہاں مشکوک افراد کا ڈی این اے لیا جا رہا ہے تین روز پہلے لاپتہ ہونے والی بچی کی لاش گزشتہ روز خالی پلوٹ سے ملی تھی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش تک انہوں نے خود تلاش کی پولیس نے کوئی مدد نہیں کی پھر دبنگ بسمہ نے دکیتوں کو دھر لیا ان سے اسلحہ چھین لیا بھاگتے دکیتوں کو دھکا دے کر نیچے گرایا قابو کر لیا شور مچا کر لوگوں کو اکھٹا کیا دکیتوں کو بھاگنے نہیں دیا پولیس کے حوالے کیا ویڈیو بنائی یونیورسٹی طالبہ کا کہنا ہے کہ وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی دکیتوں نے اسلحہ دکھا کر بیک چھین لیا اور بھاگنے کی کوشش کی اس نے دھکا دے کر ان کی بائیک گرا دی اور شور مچا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور انہیں گرفتار کروایا بسمہ کی دلیری اپنی جگہ لیکن اسلحہ تھامے دکیتوں کے سامنے کی حوصلہ افضا نہیں ناظرین اس عمل کی پیروی کی کوشش نہ کریں آدمی آیا ہمارے پاس چدر لی ہوئی تھی انہوں نے اور انہوں نے گن نکالیا مجھ پہ گن رکھیا بیک کی انچہا اس کے اندر موبائل وغیرہ پیسے وغیرہ تھے تو پھر وہ ایک آدمی نے بھاگنے کی کوشش کیا تو دوسرے کے اوپر میں نے آئی تنگ رکھ لی اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کرنا چاہے کیا نہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر لڑکی کو ایسا ہونے چاہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی ایسے لڑکی ایسے تو الحمدللہ لڑکیوں میں بھی حوصلہ ہوتا ہے جیسے مردہ ویسے بھی لڑکی ہے معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی اپنے وکیل بھائی کے خلاف مقدمے میں انصاف نہ ملنے پر مایوس ستارہ امتیاز اور اعزازی کاؤنسل جنرل کا حدہ واپس کرنے کا اعلان ملک میں جاری تمام امدادی سرگرنیاں بھی بند کرنے کا فیصلہ محمود بھٹی کہتے ہیں کہ یتیم خانے میں مختص زمین ان کے بھائی منیر بھٹی نے اپنے اور اپنی بیوی کے نام منتقل کروالی انہیں مقدمے میں انصاف نہیں مل رہا دو سال میں ان کے کیسز پر دو کروڑ روپے کے اخراج آتا چکے ہیں انگلینڈ کے ہاتھوں دس وکٹ سے بدترین شکست بھارتی سیلیکشن کمیٹی کو لے ڈوبی بھارتی کرکٹ بوٹ کا ایکشن چتن شرمہ سمیت پوری سینئر قومی سیلیکشن کمیٹی کو فارق کر دیا روحید شرمہ کو بھی ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی کے لالے پڑ گئے جارے بزاج بیٹر حاد اکپانی عقوب دوہزار چوبیس کے وال ٹی ٹوئنٹی تک کپتان بنایا جانے کا امکان بھارتی کمیٹ بوٹ نے سیلیکشن کمیٹی کے لیے لوگوں کی تلاش شروع کر دی نئی کمیٹی تینوں فارمت کے لیے الگ الگ کپتان منتخب کرے گی چتن شرمہ کا اُبھرتا ہوا کرر میادات کے شارجہ والے چھکے سے ختم ہوا بطور سیلیکشن ہیڈ ان کا کریر بھارتی ٹیم کی شکست سے ختم ہو گیا بورڈ نے راہل ڈراویٹ سمیت تمام کوچنگ سٹاپ کو بھی رز دے دیا انگلینڈ کے ہاتھ و بطرین شکست پر بھارتی شائقین کے دل تو ٹوٹے ہی تھے انڈین میڈیا نے بھی کھلانیوں کے خوب لتے لیے تھے کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فوٹبال ورلڈ کپ کا کل سے قطر میں آغاز آٹھ گروپز میں 32 ٹیمز 29 دنوں میں 64 میچز کھیلیں گی 18 دن روزانہ 4 میچز ہوں گے ہر گروپ سے دو ٹیمز ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہوں گی اہم مقابلوں میں ایران اور امریکہ کا چتراؤ 30 نومبر کو ہوگا آرجنٹائن اور میکسیکو 27 نومبر کو اور سپین جرمنی کا مقابلہ 28 نومبر کو ہوگا دو سوپر سٹار پلئیرز کے پاس ورلڈ کپ ٹروفی جیتنے کا آخری موقع پرتگال کے رونالڈو اور آرجنٹائن کے میسی اب تک اپی ٹیمز کو ورلڈ کپ جتوارے میں ناکام رہے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ یہ ان کا آخری ممکنہ ورلڈ کپ بھی کہا جا رہا ہے فیفا رانکنگ میں نمبر ون برازل کی ٹیم ریکارڈ چھٹی بار ورلڈ کپ جیتنے کے لیے فیورٹ قرار دی جا رہی ہے ورلڈ کپ فوٹبال اسٹیڈیمز میں شراب کی فروغ پر پابندی پر قطر کو دنیا کے ملے جلعے رد عمل کا سامنا کسی نے تنقید کی تو کسی نے کہا کہ درست فیصلہ ہے تنقید کرنے والوں نے کہا کہ فوٹبال اور شراب کا چولی دامن کا ساتھ ہے پابندی ظلم ہے فیرمو فوٹبال دیکھنے آئے ہیں شراب پینے نہیں کراچی میں پرائیوٹ پراپٹی پر قائم سرکاری اسلامیہ کالج کا قبضہ چھڑوانے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر کاروائی پولیس کے ہمراہ عدالتی عملے کے سامنے طلبہ کی مضاحمت پولیس کے خلاف نارے اور پتھراؤ پولیس کا طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج اور ووٹر کینن کا استعمال متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا کالج انتظامیہ سے مضاقرات کے بعد ہیڈ بیلف عدالتی احکامات پر عمل درامت کروائے بغیر اسلامیہ کالج سے لوٹ گئے کہتے ہیں محکمہ تعلیم کے پاس کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہو سکا ظلفکار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پولیسی کے تحر کالج اور زمین تحویل میں لی گئی تھی پولیسی ختم ہونے کے بعد مدیر علی شاہ نے عدالت سے رابطہ کیا بائیس سال کی خانونی جنگ کے بعد سپریم کورتے دوہزار انیس میں حکومت سندھ اور کالج انتظامیہ سے قبضہ خالی کروانے کا حکم دیا دادو کی عدالت میں امیر عباب چانڈیو کے اہل خانہ کا قتل کیس رکنے سندھ اسیبلی سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت تین ملزمان پر فرد جرمائے سترہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو امیر عباب کے والد دادا اور چچا کو میہر میں قتل کر دیا گیا تھا امران خان پر فائرنگ کرنے والے ملزم نوید نے جی آئی ٹی کو بیان دیا ہے کہ امران خان کو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اکیلے ہی حملے کی منصوبہ بندی کی کسی سیاسی یا دیوی جواد سے تعلق نہیں نہ کسی نے حملہ کرنے کا کہا فائرنگ کے بعد کنٹینر سے دائیں گلی میں فرار ہونا تھا لیکن پکڑا گیا ملزم بارہ دن کے جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویر میں ہے یہ بہت اچھا عمل ہے بسے چلنے چاہیے غریب آدمی کے لیے بہت اچھی سواری ہے یہ یہ خوش آئند اختنام ہے گورمنٹ کا جو یہ بس سروی شروع کی ہے بھی چل جائیں تو اچھی بات ہے غریبوں کا فائدہ ہوگا اور زیادہ زیادہ علاقوں میں چلیں یہ حیدر آباد میں آج سے پیپرز بس سرویس کا آغاز صوبائی وزیر شرجیل بیمن نے افتتہ کر دیا پہلے مرلے میں بس سرویس اٹری بائپاس حالاناکہ قاسم آباد کے روپ پر چلائی جائے گی بس کے روپ پر لگے درختوں کو کٹ دیا گیا وزیر تلہ سن شرجیل بیمن کا کہنا ہے کہ حیدر آباد کے لوگ اب میاری آرام دے ٹرانسپورٹ میں سستے قرائوں پر سفر کر سکتے ہیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سکھر حیدر آباد موٹوے سکینڈل پر زندھ حکومت نے آکشن لیا ہے ابتدائی طور پر ڈیپیٹی کمیشنر اور اسیسٹن کمیشنر کی غلطی سامنے آئی ہے سہون حادثے کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے زندھ حکومت نے شہرہ کو ڈبل کرنے کے لیے سات ارب روپے دیئے تھے ماضی کی ناہل وفاقی حکومت نے سڑک کی تعمیر نہیں کروائی انتظامیہ کو شہرہ پر بیریئر لگانا چاہیے تھے چیمن پی ایس پی مصطفیٰ کبال کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے بھی ناکام ہوئے اب بھی ناکام ہو رہے ہیں تو شاہ خانہ کے معاملے پر شاہی خانداروں میں بحث ہو رہی ہے بطور پاکستانی ایسا بحسوس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے یہ گھڑی چوری کی ہو کاج گھڑی چوری کا واقعہ پیش نہ آتا وزیر علیہ پنجاب پر ویز الہی نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا نے تبلیحی جماعت پر سعودی عرب میں آئیت پابندی ختم کروا کر بہت بڑی دینی خدمت سر انجام دی ہے جنرل خمر جاوید باجوا کی دینی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے پاکستان کی ممتاز عالم دین جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی رفی عثمانی کا طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی مفتی رفی عثمانی مفتی عاظم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی کے بڑے صاحب زادے تھے مفتی صاحب نے درجن بھر کتابیں لکھی جن میں درس مسلم دو قومی نظریہ اور نواد الفق شامل ہیں صدر عارف علوی اور وزیر عظم شہباز شریف کی جانب سے مفتی رفی عثمانی کے انتقال پر اظہار افسوس مسلم لیگ نون کے قائد دواز شریف مولانا فضل رحمان گورنر سندھ اور وزیر عالی سندھ کا بھی اظہار تازیت وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور وزیر عالی بلوچستان کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار چہروں پر مسکراہیٹے بکھینے والے معروف سٹیج ادھکار تارک ٹیڈی انتقال کر گئے جگر کے عاظم مبتلا تارک ٹیڈی کچھ عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھے ان کے بہترین ڈراموں میں حسن میری مجبوری جی کردہ اصلی تائی نکلی جھوٹ بولدہ مرچ مسالہ خوش آمدید اور دوستی شامل ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا تارک ٹیڈی کے انتقال پر اظہار افسوس الہدگی کی خبروں کی نہ تصدیق نہ تردید اور نہ ہی کوئی ردعمل شعب اور ثانیہ نے کچھ بولے بغیر ہی جواب دے دیا دونوں کے شو کی شوٹنگ کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں مداؤں نے تفسروں کے امبار لگا دیئے کسی نے کہا کیا طلاق کی افواہیں صرف شو کی اچھی ریٹنگ کے لیے تھی کوئی بولا اگر طلاق کی خبر جھوٹ ہے تو سندھر بہت اچھا لگا کسی نے دعا دی کہ اللہ جوڑی سلامت رکھے کسی نے الہدگی کی قبروں کو پرینک اور کسی نے پبلسٹی سٹنٹ خرار دیا تو کوئی بولا کہ آپ لوگ ہمارے جذبات سے کھل رہے تھے بہت اچھا لگا نے پروگرام ہسنا مناہے میں امریکہ میں اچانک تقریر کرنے کے راز سے پردہ اٹھا دیا کہا 9-11 کے بعد پاکستانی کھلالیوں کے ساتھ انتیازی سے روک کیا جاتا تھا اور ہمارا ایمیج اچھا نہیں تھا ایسا منحق کا دلچسپ انٹیویو دیکھئے آج رات گیارہ بچ کر پانچ ملٹ پر صرف جیوڈیوز پر موسیقی